بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین انہونی ہو گئی ہے بلکہ یوں کہیے کہ بہت بڑی خوش خبری ہم آپ کو دینے جارے ہیں کہ پہلی مرتبہ امریکہ اور اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں جیہا ناظرین ایران نے سعودی عرب کے ساتھ بڑا اور اہم دفاعی معاہدہ کر لیا ہے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے خواب کیسے چکنا چور ہوئے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب ناظرین ناٹو اتحاد خطرے میں پڑ گیا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ناٹو ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے این موقع پر برطانیہ کی نیوی نے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے ناٹو اتحاد کو اس کی تمام تر تفصیلات بھی آج کے وی لاغ میں آپ جان پائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائنلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزاریں جو آپ ہمارے وی لاغ کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت مشرق وستہ خاص طور پہ بہت ہی غیر معمولی طور پہ تبدیل ہو رہا ہے ہم نے جیسے صلی اللہ سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نئی عرب سپرنگ جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہی ہے خطے کے اندر اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے ناظرین امریکہ نے عرصہ دراز حکمرانی کی ہے مطلب پیچھے رہ کر اس نے عربوں کے ذریعے اس نے اپنے تمام طرح مفادات نکالے اور خاص طور پر آل سعود کے ذریعے اس نے خاص طور پر جتنے بھی عرب کنٹریز تھے ان کو مکمل طور پہ دبا کے رکھا اور پوری امت مسلمہ کو دبا کے رکھا جتنے بھی کام لینے تھے اس نے سعودی عرب کے ذریعے لے لیے اب ناظرین آہستہ آہستہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اصل میں گیمیں کیا ہیں اور ناظرین اس وقت جو خاص طور پر مغربی میڈیا میں امریکن میڈیا میں سہخونی میڈیا کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں ایران کے حوالے سے کہ ایران اس وقت مشرق وستہ کا یوں کہہ لیجے کہ سب سے بڑی اور مضبوط طاقت بن چکی ہے ناظرین امریکہ جو ہے وہ اس کی تمام طر جو سٹریٹیجیز ہیں مشرق وستہ کے اندر رول کرنے کی وہ ساری کی ساری ایران نے بڑی ڈیپلی سٹیڈی کی اس کو مکمل طور پر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جامع پلان ترتیب دیا کس طرح سے خطے کے اندر اس کے ایک جو ہے وہ اہم ترین ملک جو ہر وقت اس کو بیک کرتا ہے اسرائیل کو کس طرح سے دھونا ہے اس کے لیے انہوں نے پراکسیز کا اپنا ایک جال بھنا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سات اکتوبر کے بعد جس طرح سے حماس اور رخیزباللہ اور انساراللہ یمن انہوں نے جس طرح سے اسرائیل کو سرپرائز کیا ہے یہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی تاریخ رکم ہوئی ہے ناظرین اس وقت اسرائیلی افواج جو ہے وہ دم دبا کے بھاگنا شروع ہو چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کی انتہا کی جاری ناظرین ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے دھماکے کے بعد ایک بچے کی لاش جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اور کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے کہ جتنی زیادہ وہاں پہ ظلم و بربریت کا شکار کیا جا رہا ہے مظلوم فلسطینیوں ناظرین سعودی عرب کی جانب سے حالیہ دنوں میں کچھ کرجیس بیانات دیئے جس طرح سے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے ساتھ نارمل تعلقات نہیں رکھیں گے جب تک کہ ازاد فلسطینی ریاست نہیں بنیں گے اور اس کا دارالحکومت مشرقی یوروشلم نہیں بنتا ایک طرف یہ بیان دیا اس کے بعد رفع کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے بھی سعودی عرب کی جانب سے وارننگ جاری کی گئے اور میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے یہ بات سچ ہو سعودی عرب کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کیونکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یورپ کو جانے والے جتنی اس کی رگیں ہیں تمام یورپ کی رگیں امریکہ کی یہ ساری کی ساری سعودی عرب کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ اپنے جیوغرافیے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ہی کمال کا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن افسوسناک باتیں سامنے آتی رہیں کہ ان کی جانب سے کوئی رویہ درست نہیں رکھا گیا اب ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ ہے ایران ایران اب خطے کے اندر تمام ممالک کے ساتھ پہلے سعودی عرب کے ساتھ نارمل تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی اور اب ریاض کے اندر جو انٹرنیشنل جو ڈیفنس ایگزیبیشن ہوئی تھی اس کے اندر اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں کے بعد جو فیصلہ کیا ایک بہت ہی اہم معاہدے پہ ناظرین دسخط ہو گئے ہیں سعودی عرب اور ایران نے ایک دوسرے کی خاص طور پہ جو داخلی خود مختاری ہے اس کا احترام کرنے کے حوالے سے مکمل طور پہ معاہدہ کیا ناظرین یاد رکھے گا کہ آل سعود اس کو صرف اور صرف کنسدر نے اپنی بادشاہت سے کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے اور وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے رہے اسی وجہ سے وہ امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ آل سعود کی بادشاہت کو ختم نہ کر لیں ممکنہ طور پہ ایران کی جانے کیوں نے کہا گیا ہو کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات جس طرح سے کہ آپ کی بادشاہت آپ کا نسام جس طرح سے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے بس یہ ہے کہ خطے کے تمام کہ حالیہ دنوں میں امریکہ نے عراق اور شام سے اپنی فوجوں کو واپس بلانے اور اس کے بعد یوں لگ رہے کہ ایران کا مزاج یہ ہے کہ پورے خطے سے یعنی سعودی عرب کے اندر بھی امریکی افواج موجود ہیں اس کے بعد جبوتی کے اندر موجود ہیں اس کے بعد قطر میں بحرین میں تمام ممالک کے اندر موجود ہیں ایران جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا دائرہ کار پھیلا رہے ہیں اس کو پھیلاتے پھیلاتے اس نحی تک پہنچ گیا ناظرین کہ اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان دفاعی تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ ہوئے ناظرین یاد رکھے گا کہ جتنا بھی اسلحہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کو بیچا جاتا ہے وہ ایران کا خوف دلا کر ایران کا ڈرابا دلا کر اب اگر دونوں ممالک جو ہیں ان کے آپس میں ٹائز ہو گئے دونوں کے آپس میں امن معاہدے ہو جائیں آپس کے اندر ایک دوسرے کی جس طرح کا معاہدہ سامنے آئے کہ جی ایک دوسرے کی داخلی خود مختاری کا جو ہے وہ احترام کرنا ہے اور دوسرے کے معاملات کے اندر انٹرفیر نہیں کرنا اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ناظرین کہ مکمل طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی ترقی کی جانب چل پڑے گا اور اس کو اتنا اسلحہ اور گولہ بارود لینے کی زورت بھی نہیں پڑے گی اور اب ناظرین جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں اگر پاکستان اور بھارت آپس میں اس طرح سے قریب ہو جاتے ہیں کہ دونوں ممالک معاہدہ کر لیتے ہیں کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو دونوں ممالک کو اتنی بڑی بڑی افواج رکھنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی دونوں ممالک جو ہر سال اربو ڈالر جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود پہ خرچ کرتے ہیں وہ وہ اپنی عوام کے لیے خرچ کریں گے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں گے تو ناظرین یہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اب یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یوں کہہ لیجے کہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے خطے سے مکمل طور پر انخلا کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ناظرین یہ ہوتا 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 دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ تمام جو اسلامی ممالک ہے یہ ایران کی سربراہی کے اندر اگر سعودی عرب ہے وہ بھی اگر یہ تمام ممالک مل کے ایک اپنی کولیشن فورس بنا لیتے ہیں تو یقین کی جگہ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا دوبارہ سے بول بالا شروع ہو جائے گا جو مسلمان ایک اسلامی ترقیاتی بینک جس طرح سے پہلے پلاننگ ایک ہوئی تھی ایک بڑا بینک جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے جو کہ غریب اسلامی ممالک کو مدد کرے ان کو گرو اپ کرنے کے لیے خیلپ آؤٹ کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور ناظرین اس کا جو مرکز ہے وہ تہران نظر آ رہا ہے اب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ ہے ناٹو کے حوالے سے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ناٹو اتحاد کیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے اور اس کے بعد ناٹو اتحاد کے جو چیف ہیں ان کی جانب سے بیان بھی دیا گیا تھا اب ناظرین ہوا کیا ہے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلوینز الیزبیت جو ان کا ائرکرافٹ کریئر ہے برطانیہ کا اس نے جانا تھا مشکوں کے لیے پھر مشک کے بستہ کے اندر اس نے آنا تھا جو امریکہ کے ساتھ مل کر یمن پر حملوں میں اس نے حصہ لینا تھا تو کہا جی کہ اس کے اندر پرابلم آگی وہ نہیں آ سکتا اب ناظرین پرنس آف والز کے نام سے ان کا ایک پرنس آف والز جو ان کا ائرکرافٹ کریئر ہے اس نے اب حصہ لینا تھا ناٹو اتحاد کی جو بڑی جنگی مشکیں ہو رہی ہیں روس کے بالکل قریب اب اس میں انہوں نے این موقع کے اوپر برطانوی نیوی نے اس جہاز کو روانہ ہونے سے روک دیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے یہ جو ناٹو اتحاد ہے اب یہ پارا پارا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تمام ممالک کے اندر جس طرح سے عرب سپرنگ تھی اب اسی طرح سے یورپ سپرنگ ہوگی اور ان ممالک کے اندر عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف اور ان کے طرز حکمرانی سے تانگ آ چکے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ہمارا پیسہ لیتے ہیں اور اس کو آپ کبھی یوکرائن کو جو ہے وہ گفٹ کر دیتے ہیں کبھی آپ اسرائیل کو کر دیتے ہیں کبھی جہاں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا پیسہ خرچ کر کے عوام کو ہیلتھ انچورس نہیں ملتی ان کو پراپر ایڈوکیشن کے لیے نہیں ملتی دیگر ان کو فسیلیٹیز ملتی نہیں ہے انفرسٹرکچر کے حوالے سے ان کو فسیلیٹیز نہیں ملتی تو ہم پھر جو ہے وہ ٹیکس کیوں دیں تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس